نمازکار دوستو میں ہوں رہول اور آپ دیکھ رہے ہیں بینکنگ گروہ جی دوستو آج جو پجل ہم لوگ سالف کرنے والے ہیں وہ ہمیں انجلی تیواری نے بھیجا ہے سو تھینکیو انجلی ہمارے ساتھ اس پجل کو شیئر کرنے کے لیے تو چلی دوستو کوششن آپ کے سامنے میں ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں اور سالف کرنے کی کوسس کجئے یہ پری لیول کا پجل ہے اس طرح کے پجل آپ سے پری کے ایک جام میں پوچھے جا سکتے ہیں بہت ہی انٹریسٹنگ پجل ہے اس پجل میں بہت سارے پوسیبیٹیز بھی بن رہے ہیں اس لیے میں نے اسے انٹریسٹنگ بولا ہے ہو سکتا ہے 5 سے 6 ڈائیگرام لینے کی جرورت پڑ جائے تو آج اس پجل کو دینے کا مطلب یہی تھا کہ جروری نہیں ہے کہ زیادہ ڈائیگرام بنانا ہی پڑے کم ڈائیگرام بنا کر بھی ہم لوگ پوسیبیٹیز چیک کر سکتے ہیں کافی سارے پجل آپ نے دیکھا ہوگا مجھے سالف کرتے ہوئے جس میں کہ میں نے پوسیبیٹیز کو چیک کیا ہے بینا ایکسٹر ڈائیگرام بنائے تو آج ہم لوگ اس پجل میں وہی پھر سے دیکھنے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں کہ بینا زیادہ ڈائیگرام بنائے ایک ہی ڈائیگرام میں ہم لوگ الگ الگ پوسیبیٹیز کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو کوششن آپ لوگوں نے سالف کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں کیسے سالف کرنا ہے اور پوسیبیٹیز کو کیسے چیک کرنا ہے تو کوششن پڑتے ہیں دیکھیں آٹھ فلور کی ایک بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آٹھ فلور بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایٹ فلور ہیں ہمارے پاس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے ڈائیگرام بناتے ہیں جس میں ہم لوگ دو الگ الگ کنڈیشن لینے کے لیے ڈائیگرام الگ الگ بنا دیتے ہیں دیکھو ایک تو یہ ہو گیا ہمارا اور ایک ہو گیا یہ ہمارا ٹھیک ہے یہ دو ڈائیگرام ابھی میں نے لے کر چلایا ہے ہوگا تو ضرورت پڑے گی تو ایکسٹا بناوں گا نہیں تو اس میں ہی ہم لوگ پوسیبیٹی چیک کر کے انسر سالف کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 3% live between A and E A اور E کی بیچ میں 3% تو اوپر تو پلس ہے نہیں ایک دو تین یہاں پر E آئے گا ہمارا اور اس میں بھی دیکھ لو ایک دو تین یہاں پر ہمارا E آ جائے گا ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں only one person lives between E and H E اور H کی بیچ میں ایک پسند تو ایک چھوڑ کے نیچے میں نہیں ہے اوپر جائیں گے یہاں پر H آئے گا اس میں دیکھو اس میں اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر ہمیں possibilities لینی ہوگی اور possibilities کس طریقے سے check کرتے ہیں لیتے ہیں ایک ہی diagram میں وہ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھو دھیام سے دیکھئے گا ٹھیک ہے اور سمجھئے گا اس چیز کو ایک چھوڑ کے H آنا ہے تو اوپر میں H یہاں پر آ سکتا ہے اور نیچے میں ایک چھوڑ کے H ہمارا یہاں پر آ سکتا ہے دیکھنا میں نے کیا کیا ادھر بھی لیا اور ادھر بھی لیا ٹھیک ہے ایک ہی side میں نہیں لیا اگر اسی side میں دونوں possibility لیتا تو آگے جا کر fix check کرنے میں تھوڑی problem آ سکتی تھی confusion create ہوتی لیکن اس لیے میں نے الگ الگ place پہ اس لیے ایک کو left side میں اور ایک کو right side میں ٹھیک ہے چلی اب آگے بڑھتے ہیں two person live between H and B H اور B کے بچ میں دو پرسن تو ایک دو چھوڑ کے اوپر میں بھی بھی آ سکتا ہے ایک دو چھوڑ کر نیچے میں بھی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر B کے لیے دو possibility بن رہی ہے اور یہاں پر تو H کی ہی position clear نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو note down کرتے ہیں ٹھیک ہے تو H اور B کے بیچ میں دو پرسن آنے ہیں چلی اب آگے three person lives between B and G B and G کے بیچ میں تین پرسن رہیں گے چلی آگے only one person live between C and G C اور G کے بیچ میں بس ایک بندہ ہی کوئی ایک رہے گا D does not live on the floor number one, two and the topmost floor تو D ہمارا ایک number floor پر نہیں رہے گا دو number floor پر نہیں رہے گا اور topmost floor topmost floor ہمارا eight number ہے تو eight پر بھی نہیں رہے گا D ٹھیک ہے تو ان تین floor پر تو D نہیں رہنے والا ہے C does not live on first floor تو C ہمارا یہاں پر ہے تو یہی پر لگ دیتے ہیں کہ پہلے number floor پر نہیں رہے گا three person lives between C and F C اور F کے بیچ میں تو اب conditions کیسے check کرتے ہیں وہ ہم لوگ سمجھیں گے ایک بار دیکھو اب کیا ہوتا ہے H اور B کے بیچ میں دو person آنے ہیں تو دو کا gap ہے تو H سے دو چھوڑ کر B ایک دو چھوڑ کر B ہمارا یہاں آسکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لیتے ہیں B کو دیکھو possibility لے رہے ہیں تو side میں چھوٹا سا کونے میں رکھیں گے ٹھیک ہے اب نیچے بھی آسکتا ہے تو ایک دو چھوڑ کر یہاں پر B کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے side میں کونے میں سمجھ رہے ہو اسیج کو possibility جب بھی چیک کرو تو side میں لکھو کونے میں لکھو ٹھیک ہے اور دو possibility بن رہی ہے ایک کو left side اور ایک کو right side سمجھ رہے ہو اسی طرح کیسے کریں گے پہلے اس والے condition کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس والے condition کو چیک کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں B کو دونوں جگہ رکھ دیا ہم لوگوں نے اب B اور G کے بیچ میں تین بسن آنے ہیں تو B سے تین چھوڑ کے G آئے گا ایک دو تین چھوڑ کے G ہمارا یہاں پر آئے گا اس میں ایک دو تین چھوڑ کے G ہمارا یہاں آئے گا دیکھو left side والی الگ position بن رہی ہے right side والی الگ بن رہی ہے سمجھ رہے ہو چیز کو C سے ایک چھوڑ بطب G کی position رکھی ہے تو G سے ایک چھوڑ کر C آئے گا ٹھیک ہے اور C ہمارا ایک نمبر پر نہیں رہے گا تو G سے ایک چھوڑ کر C ایک چھوڑ کر C یہاں پر آرہا ہے لیکن وہ ایک نمبر پر آرہا ہے تو اوپر جائیں گے ایک چھوڑ کر C ہمارا یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لو G سے ایک چھوڑ کر C ہمارا یہاں بھی آ سکتا ہے اور G سے ایک چھوڑ کر C ہمارا یہاں بھی آ سکتا ہے دونوں جگہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کو ہم لوگ سرکل کر لیں گے سرکل کر لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ چلو سی کی تو دو پوسیوٹی یہاں پر بن رہی ہے اب دیکھو سی سے تین چھوڑ کر ایف آنا ہے تو سی یہاں پر ہے تو ایک دو تین چھوڑ کر ایف آئے گا اس پوزیسن پر ہمارا ایف بھی آ سکتا ہے اب سی کو اگر یہاں مانتے ہیں تو ایک دو تین چھوڑ کر یہاں پر جس جگہ پر سی ہے اسی جگہ پر سیم پلیس پر ایف کی بھی پوسیوٹی بن رہی ہے چاہے سی کو اوپر رکھو یا نیچے رکھو اسی جگہ پر ایف بھی آنا ہے اب اس میں دیکھو اس میں سی ہمارا یہاں پر ہے تو سی سے تین چھوڑ کر ایف آنا ہے تو ایک دو تین اوپر میں پلیس نہیں ہے نیچے آئیں گے ایک دو تین یہاں پر ہمارا ایف آ جاتا ہے تو یہ ساری پوسیوٹی کنڈیسن تو ہم نے یہاں پر رکھ دی ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں ڈی ایک چھوڑ ڈی کے بارے میں کیا پتا ہے ہمیں ڈی ایک نمبر یا دو نمبر یا پھر آٹھ نمبر والے فلور پر نہیں آسکتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھو ڈی کے لیے کونسی فلور کھالی بچ رہی ہے اس والے لیفٹ سائیڈ والے کنڈیسن میں دیکھیں گے یہاں پر ایف ہے یہاں پر ای جی ایچ سی اے بی بس ایک یہ فلور کھالی بچ رہی ہے ڈی کے لیے تو اگر ڈی کو یہاں پر رکھیں گے تو وہ ایٹ نمبر پر آئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ڈی ہمارا ایٹ نمبر پر نہیں آسکتا ہے تو یہ والی کنڈیسن ہماری کینسل ہو جاتی ہے لیفٹ سائیڈ والی اب رائیڈ سائیڈ والی کو دیکھو یہاں پر بی ہے ای ہے سی یا ایف کوئی بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے ایچ جی اے سی آئی ایف کوئی بھی مطلب دونوں میں سے کسی بھی پوزیشن پر رکھو تب بھی ڈی کے لیے ہمارے پاس اس والی کنڈیسن میں بھی یہی پلیس بستی ہے جو کی ایٹ نمبر فلور ہے اور ایٹ نمبر پر ڈی نہیں آسکتا ہے تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ہماری دونوں بھی پوسیٹیج رکھنے پر بھی یہ والا ڈائیگرام تو کینسل ہی ہوگا کسی بھی کنڈیسن میں یہاں پر ڈی ہم لوگ نہیں بیٹھا سکتے ہیں تو اب اس میں چیک کرتے ہیں اس میں دیکھو ہمارے پاس ایچ کے لیے دو پلیس تھی تو دونوں جگہ پر چیک کریں گے تو ایچ سے دو چھوڑ کر بی آنا ہے ایک دو اوپر میں نہیں ہے ایک دو نیچے میں یہاں پر بی آئے گا اب اس میں دیکھو ایک دو چھوڑ کر یہاں پر بی آئے گا بی سے تین چھوڑ کر جی آنا ہے ایک دو نیچے نہیں جائیں گے ایک دو تین چھوڑ کر یہاں پر ہمارا جی آئے گا اب یہاں پر دیکھو ایک دو تین چھوڑ کر یہاں پر جی ہمارا آ سکتا ہے اوپر میں ایک دو تین کے بعد جگہ نہیں ہے تو جی ہمارا یہاں پر آئے گا اب جی سے ایک چھوڑ کر سی آنا ہے تو جی سے ایک چھوڑ کر سی ہمارا یہاں پر آئے گا اب اس میں دیکھو جی سے اوپر میں بھی پلیس نہیں ہے تو ایک چھوڑ کر سی ہمارا یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھتے ہیں سی سے تین چھوڑ کر ایف تو سی ہمارا یہاں پر ہے ایک دو تین چھوڑ کر یہاں پر ہمارا ایف آئے گا اب اس میں دیکھو سی ہمارا یہاں پر ہے ایک دو تین چھوڑ کر ایف ہمارا یہاں پر آئے گا اوپر بھی جا سکتے ہیں ایک دو تین نہیں اوپر نہیں جا سکتے ہیں ہے تو یہ سارے تو ہم نے ان دونوں جگہوں پر رکھ دیا ہے اب دیکھو ڈی کے لیے کیا پتا ہے کہ ایک دو یا ایٹ پر نہیں آ سکتا ہے تو اب اس میں ڈی کے لیے کونسی پوسیبیٹی کھالی ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر ایف ہے اس میں کوئی نہیں ہے تو ڈی ہمارا یہاں پر آ سکتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بی ہے ای سی ایچ جی اے دیکھو اس میں بس ڈی کے لیے یہی ایک پوزیسن بن دی ہے کونسے فلور پہ دو نمبر فلور کرتے ہیں جی ایچ سی ای بی یہاں پر ڈی کی پوزیسن آ سکتی ہے یہاں پر ڈی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈی آگ سکتا ہے اس کے بعد ایف اے تو دیکھ سکتا ہو اس والے کنڈیشن میں ڈی کے لیے بس ایک ہی پوسیبیٹی بنتی ہے چھن سکس نمبر فلور پہ ٹھیک ہے اور سکس نمبر کے بارے میں کچھ نہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو ڈی ہمارا سکس پہ تو آ ہی سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی پوسیبیٹی ہماری صحیح بیٹری ہے اس کو ٹھیک سے نوٹ کر دو دیکھو یہاں پر f آنا ہے یہاں پر d آنا ہے یہاں پر b آنا ہے یہاں پر e ہے یہاں پر c آنا ہے یہاں پر h آنا ہے اور یہاں پر g آنا ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اس طریقے سے کی ہمارا یہ والا کنڈیشن صحیح ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس پجل کو سولو کر لیا ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں کی possibilities کس طریقے سے رکھ کر ہم لوگ check کرتے ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کم diagram میں ہم لوگ کس طریقے سے possibilities کو check کرتے ہیں اگر آپ اس کو practice کر لو اچھے سے تو اس طرح کے possibilities آپ لوگ کافی کم سمیم میں check کر سکتے ہو اور puzzle کو solve کر سکتے ہو سمجھاتے ہوئے check کرنے میں مجھے تھوڑا time لگا لیکن اگر آپ لوگ اس چیز کی practice کر لوگے تو آپ لوگ possibilities کیسے check کرتے ہیں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے تو اسے solve کرنے میں آپ کو maximum 3 سے 4 منٹ لگیں گے 3 سے 4 منٹ میں آپ اتنی ساری possibilities کو check کر کے solve بھی کر لوگے تو امید کرتا ہوں دوستوں کی یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اور ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو آپ اس کو like جرور کریں اور اگر آپ نے اس چینل کو اب تک subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe بھی کر لیں تو ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد